بابری مسجد کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے جد تک چاہ اکبر الدین ہو ایسی رہے یا نہ رہے اس سے نشین پر بیٹھنے والے رہے یا نہ رہے جد تک اس ہندوستان کی سلمین پر حیال الصلاح حیال الفلاح کی صدا پوچھتی رہے گی روز خیابت تک ہر چھے دسمبر کو کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو انشاءاللہ رب تعالی وقت آئے گا پھر کسی نائب صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا اور ہم بھی انتصار کریں گے انشاءاللہ نظیم جن مسجدوں کو تم نے آج حرپ دیا ہے اور یہاں غیر قابونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لرانی کی کوشش کرتے ہو سو سال گزر جائیں دوستو سال گزر جائیں ہم نا امید نہیں ہیں ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدای اللہ اکبر ہونچے کی ہمیں پوری دنیا جانتے ہیں کہ مسجد توڑی گئی تھی مندیر نہیں توڑی گئی تھی پھر مندیر مسجد توڑنے والے کو سجا دیئے یہ وصول نہیں ہے ٹھیک ہے مسجد توڑا تھا اس کو سجا ملا اس کو سجا دیئے آپ نے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو سجا دیتے پہلے کہ مندیر توڑنے کا کہاں چکا تھا کہ عجی کار تھا تمہارا قربانی ہم نے بھی دی تھی یہ نہیں کہ سب سے زیادہ قربانی ہے اگر ہندوستان پہ تو ہمارا قوم کا قربانی ہے